بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر کچھ چٹ پٹے کھانے کو دین کر رہا ہے تو یہ مسالہ چکن بنائیں آپ کو چٹ پٹے کھانے بہت پسند ہیں تو آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں تو چلیے آج کی مددار ریسپی شروع کرتے ہیں چٹ پٹا چکن بنانے کے لیے ہمارے پاس ہے ہاف کلو چکن اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کر اس کا پانی سٹین کر لیا تھا چکن کو اس طریقے سے کٹ لگائیں گے چار سے پونٹ ٹیبل سپون لیمن جوز دو ٹی سپون نمک لیمن جوز اور نمک چکن کو اچھی طرح سے لگائیں گے لیمن جوز اور نمک لگا کے چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈھام کے رکھیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چکن کو چٹ پٹا بنانے کے لیے مسالے لگائیں گے پوٹی ہوئی لال میرچ ہاف ٹیبل سپون پسی ہوئی لال میرچ ہاف ٹیبل سپون پسی ہوئی کالی میرچ ایک ٹی سپون پیسا ہوا گرم سالہ دوٹی سپون دھنیا پاوڈر دوٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون چلی سوس تین ٹی بل سپون یہ سارے مسالے چکن کو اچھی طرح سے لگا دیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی بل سپون لہسنہ درک کی پیسٹ یہ سارے مسالے لگانے کے بعد چکن کو پانچ سے جھ گھنٹے کے لیے فریج میں لکھیں گے دو ٹی بل سپون کارن فلور چکن کو فرائی کرنے سے پہلے لگائیں گے چکن کو فرائی کرنے کے لیے تین سے چار کپ کوکنگ آئل چکن کو کارن فلور لگا کے رکھیں گے نہیں اس کو فوراں سے فرائی کر لیں گے چکن کو میڈیم لو ہیٹ پہ فرائی کریں گے تاکہ چکن اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے اس کے ساتھ لیسن پدینے اور ہرے مرچوں کی چکنی بنائیں گے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں یا رائس کے ساتھ مزدار سی رسپی کو ضرور ٹرائی کریں ملتے ہیں آسان اور مزدار سی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں